بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام پاک آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں پڑھنا شروع کر دینا ہے نفس کو جسم سے آپ نے باہر نکالنا ہے کسی کوئی ایسا ساحل سمندر جو آپ نے خود دیکھا ہو تصویروں میں دیکھا ہو ویڈیوز میں دیکھا ہو کسی سمندر کے ساحل پر آپ نے پہنچ جانا ہے یا خود امیجنری کسی سمندر کے ساحل پر آپ نے پہنچ جانا ہے کلام پاک آپ نے بیگرون میں پڑھتے رہنا ہے تاکہ توجہ مراقبے کے اوپر رہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے سامنے سمندر ہے آپ نے اس کے اندر چلنا شروع کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈائف کر دینا ہے اور نیچے چلتے جانا ہے آپ نے سمنگ کرتے جانا ہے اور آئیسا آئیسا پانی کی تہہ میں نیچے جاتے جانا ہے آپ نے اچھا یہ آپ کا نفس ہے اس کو سمنگ آتی ہے بلکہ آپ کو ہاتھ پاؤں مراقبے میں ہلانے کی بقاعدہ سمنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ انٹینڈ کریں ارادہ کریں اور یہ تصور محسوس کریں کہ آپ جس طرح گاڑی چلتی ہے راکٹ سلتا ہے آپ اس طرح بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے تیزی سے پانی کے اندر جاتے جا رہے ہیں آگے بھی جا سکتے ہیں نیچے بھی جا سکتے ہیں ارادہ کرنے سے imagine اور feel کرنے سے یہ ہونا شروع ہو جائے گا اگین یہاں پہ اپنے مح محسوس کرنا ہے کہ آپ پانی کے اندر جا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو پانی آپ کے ساتھ جس میں سرٹکر آ رہا ہے اور پانی کا کچھ آگے پیچھے ارتاش پیدا ہو رہا ہے اور آپ جیسے موومنٹ کرنے سے پانی کے اندر سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ہوگی آپ کو نظر بھی آئے گی آپ اپنی توجہ اس پر رکھیں گے تو یہ محسوس کرنا ہو جائے گا اچھا جیسے جیسے آپ پانی کی تہہ میں نیچے جاتے جائیں گے آپ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھیں گے سمندر کے اندر بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہلز ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی سمندر کے اندر پلانٹس ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں فلاورز ہوتے ہیں کئی قسم کی مچلیاں ہوتی ہیں مچلیوں کے علاوہ بہت قسم کی سمندری مخلوق ہوتی ہے آپ وہ سب آپ کو نظر آئیں گی وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں آپ نے ان کو دیکھتے جانے ہیں آپ نے آگے چلتے جانے ہیں چلتے جانے ہیں کسی جگہ رکنا نہیں ہے کسی چیز کسی کرییشن فش کے ساتھ انوالو نہیں ہونا نیچے چلتے جانے ہیں آپ نے مسلسل اپنا سفر جاری کرنا ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سمندر کی تہہ تک جانے ہیں جب آپ سمندر کی بیس تک مہن جائیں گے نا تو پھر آپ نے بیس کے سمندر کی بیس کے بلکل نزدیک آپ نے سوئم کرنا ہے یعنی دو فٹ اوپر اس سے تین فٹ اوپر سوئم کا مطلب ہے کہ آپ نے کروز کرنا ہے وہ خود ہی راکٹ کی ط آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ چیزیں ایکسپور کرتے جا رہے ہیں رائٹ لیفٹ آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہاں پہاڑ ہیں کہاں سراخ ہیں کہاں غاریں ہیں کوئی غاریں نظر آئیں تو آپ انہوں غاروں کے اندر چلے جائیں وہ دیکھیں وہ نئے راستے آپ وہ کہاں لے کے جائیں گے جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے کلام پاک بیگرنڈ میں چل رہا ہوگا نئے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے نئی رہداریاں نظر آئیں گی نئے غار نظر آئیں گے جو کو ڈیفرنٹ جگہوں سے لے جا کے ڈیفرنٹ سیناریو مناظر دکھاتے ہوئے مزید سے مزید آگے لیتے جائیں گے ایک سمندر دوسرے سے کنیکٹ ہو رہا ہے جھیلوں سے کنیکٹ ہو رہا ہے زیر زمین پانی ہوتا ہے اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بخود چلتے چلے جائیں گے مراقبہ آپ کو خود بخود لے کے جاتا جائے گا جہاں جہاں مراقبہ آپ کو لے کے جائے آپ نے وہاں جاتے جانے ہیں پوری دنیا کا سمندر جو آپ نے گھومنا ہے سطح کے نزدیک نزدیک پہاڑ آئیں جہاں جگہ ملے پہاڑوں کے اندر جا کے دیکھیں جہاں آپ کو سمندر کی بیس محسوس ہو رہی ہے کئی جگہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ بیس بھی کھل رہی ہے اس کے مزید نیچے راستہ جا رہا ہے اس کے اندر چلے جائیں اور یہ چونکہ مراقبہ ہے اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کلام پاک پڑھ رہے ہیں آپ اپنی امیجنیشن سے مراقبہ کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈر والا انصر ہو گئی نہیں کوئی نیگٹیف چیز اس میں ہو گی نہیں کلام پاک آپ کو سیف رکھے گا اور اگر کسی نہ کسی وجہ سے کسی جگہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ ڈر گئے ہیں کسی وجہ سے خوف پیدا ہو رہا ہے تو آپ برہ راست آنکھیں کھول سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بعد میں جب آپ دوبارہ محسوس کریں تو آپ دوبارہ مراقبہ کرنا شروع کریں اسی طرح آپ جیسے جیسے جہاں جہاں جاتے جائیں گے نیچے نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے جیسے بیسمنٹ کے اندر بیسمنٹ ہوتی ہے سمندر کے اندر سمندر ہوگا اس کے اندر سمندر ہوگا اور اصل سمندر کے علاوہ بھی آپ بہت سی روحانی سمندر دیکھیں گے فارڈ ڈیفرنٹ قسم کی کرییشن دیکھیں گے تخلیق دیکھیں گے جیسی کنسٹرکشن اس دنیا میں ہوتی ہے کئی جنگوں پر آپ ویسی بھی دیکھیں گے کئی جنگوں پر آپ بہت نئی چیزیں دیکھیں گے اور بلکل ایک نئی چیز دیکھیں گے جو بلکل آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی imagine بھی نہیں کی ہوگی کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق دیکھیں گے آپ کو یعنی مراقبہ آپ کو automatically بہت سے نئے نظارے کرائے گا نئے نظارے دیکھے گا یہ جو مراقبہ ہوتا ہے نا سمندر کا مراقبہ جب ہم نئی چیزیں دیکھتے ہیں اس سے مراقبہ itself تو ہوتا ہی ہوتا ہے مراقبے کے فوائد تو ملتے ہیں ہم نئی دنیا دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس سے ہمارا مراقبہ کھلتا ہے ہماری نظر کھلتی ہے ہماری spiritual insight اس سے جاگتی ہے اور کھلتی ہے اپنے مراقبے کے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے اور جو کچھ دیکھیں آپ نے بعد میں اپنی ڈائری میں آپ نے لکھ لینا ہے اور جب بھی آپ یہ مراقبہ کریں جو نئی چیزیں دیکھیں آپ پر اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں اس طرح آپ کا مراقبہ پہلے سے بہتر اور improve سے improve ہوتا چلا جائے گا اپنا experience ضرور شیئر کیجئے گا good luck اور جو کوئی سوال آپ کے ذہر میں آئے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں جو successful مراقبہ کریں اپنا experience ضرور یہاں پر شیئر کریں thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ